سب سے پہلے تو سوال اٹھتا ہے کہ عورت ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے اب پچھلے ساڑھے چھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو قانون ہے وہ قانون رہی نہیں گیا ہے جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم میں اب ہمارا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے پچھلے ساڑھے چھ سالوں میں گورنمنٹ نے اس ملک کو جنگل راج بنا دیا ہے اور اگر میں سپیسیفک ایک سٹیٹ کی بات کروں تو یوپی سٹیٹ کے جو حالات ہیں جس طرح سے وہاں ریپ کیسے سننے میں آ رہے ہیں تو یوگی سیفرون پارٹی کا جو ہے اس نے یوپی کو ایک ایسا سٹیٹ بنا دیا ہے کہ نام لینے میں بھی ہمیں شرم محسوس ہونے لگی ہے ہماری سراسا ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے سینٹرل گورنمنٹ سے بھی اور سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی کہ پروپر طریقے سے ان کیسے کو ہینڈل کیا جائے ان کے گھر والوں کو ان بچیوں کے گھر والوں کو پروپر جسٹس ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے بی جے بی نے ساڑھے چھ سالوں میں ملک کو کہاں پہنچا دیا ہندوستان نے ہی شرمستان بنا دیا اس ملک کو دنیا تھوک رہی ہے دنیا ہس رہی ہے دنیا مزاق اڑا رہی ہے یہ ہوتا ہے گورنمنٹ یہ ہوتی ہے جوڈیشری یہ ہوتا ہے جوڈیشل سسٹم یہ تو مہدی جی کا بہت بڑا نعرہ تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہاں گئی بیٹی کہاں بچ رہی ہے بیٹی اس کا مطلب ہماری سننے میں خلطی ہوئی تھی بیٹی کو جلاو بیٹی کو کاتو بیٹی کو ریپ کرو یہ نعرہ تھا ان کا آج ہم لوگ یہاں پر وومن انڈیا موومنٹ کی پارٹی کی طرف سے ایک پروٹسٹ کے لیے آئے ہیں یہ پروٹسٹ جو ہے ان تمام انسیڈنس کے خلاف ہے جو ریپ کیسز ہم نیوز میں ڈیلی سن رہے ہیں دیکھئے جس طرح کے ریپ کیسز بریوچالی ریپ کیسز ہو رہے ہیں جس میں بچیوں کو مار دیا جا رہا ہے ان کی جانے لے لی جا رہی ہیں سب سے پہلے تو سوال اٹھتا ہے کہ عورت ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے اب پچھلے ساڑھے چھے سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو قانون ہے وہ قانون رہی نہیں گیا ہے جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم میں اب ہمارا یقین ختم ہوتا جا رہا ہے پچھلے ساڑھے چھے سالوں میں گورنمنٹ نے اس ملک کو جنگل راج بنا دیا ہے اور اگر میں سپیسیفیک ایک سٹیٹ کی بات کروں تو یوپی سٹیٹ کے جو حالات ہیں جس طرح سے وہاں ریپ کیسز سننے میں آ رہے ہیں تو یوگی سیفرون پارٹی کا جو ہے اس نے یوپی کو ایک ایسا سٹیٹ بنا دیا ہے کہ نام لینے میں بھی ہمیں شرم محسوس ہونے رگی ہے ہماری یہ سراسا ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے سینٹرل گورنمنٹ سے بھی اور سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی کہ پروپر طریقے سے ان کیسز کو ہینڈل کیا جائے ان کے گھر والوں کو ان بچیوں کے گھر والوں کو پروپر جسٹس ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے لیکن یہ کہ انصاف ملنے سے پہلے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے ہمیں اتنی نوبت کیوں آ رہی ہے کہ آج ہم سڑکوں پہ کڑے ہو کر جسٹس کے نعرے لگا رہے ہیں آج ہم بھیگ مانگ رہے ہیں انصاف کی بھیگ مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے بی جے بھی نے ساڑھے چھ سالوں میں ملک کو کہاں پہنچا دیا ہندوستان نے ہی شرمستان بنا دیا اس ملک کو دنیا تھوک رہی ہے دنیا ہس رہی ہے دنیا مزاق اڑا رہی ہے یہ ہوتا ہے گورنمنٹ یہ ہوتا ہے جوڈیشری یہ ہوتا ہے جوڈیشل سسٹم یہ تو موڈی جی کا بہت بڑا نعرہ تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہاں گئی بیٹی کہاں بچ رہی ہے بیٹی اس کا مطلب ہمارے سننے میں خلطی ہوئی تھی بیٹی کو جلاو بیٹی کو کٹو بیٹی کو لیپ کرو یہ نعرہ تھا ان کا ہماری سراسر یہ جماند ہے کہ یا تو جوڈیشری سسٹم پروپر طریقے سے اس میں انوالو ہو ملزموں کو سزا ملے اور سزا موت سے کم کوئی سزا ہو نہیں سکتی یا پھر یوگی گارمنٹ استیفہ دے دے یوگی کو بلکل استیفہ دے دینا چاہیے اگر اس کے اندر زراسی بھی غیرت اور شرم ہے تو میرا نام سادیہ سیدہ